اسلام علیکم ڈیلرنرز اس سے پہلی ویڈیوز میں ہم بات کر چکے ہیں کہ فائنانشل مینجمنٹ بیسکلی ہوتی کیا ہے اور فائنانشل مینجمنٹ کے پرائنری کنسرنز کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کر چکے ہیں کہ کسی بھی فرم کے فائنانشل اوبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں یہ ٹاپک اس لیے بہت اہم ہے بکاوز اس ٹاپک کے اندر اب ہم بات کریں گے فائنانشل مینجمنٹ پروسس کی اور ہمارے ساتھ ہیں توسیر سو توسیر فائنانشل مینجمنٹ پروسس کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں یہ فائنانشل مینجمنٹ پروسس پر آنے سے پہلے کچھ ٹائمنالوجیز ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لرنرز ان کو سمجھیں تاکہ ہم اس کے بعد پھر اپنے پروسس پر آئیں اور پروسس کو ایکسپلین کرتے ہوئے ہمارے لرنرز کو کسی قسم کی کوئی پرشانی نہ چلی ٹھیک ہے پہلے پھر ٹرمز کے بارے ہم بات کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو فائنانشل سٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں فائنانشل سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ آپ کی جتنے بھی انکم ہے یا ایکسپینسز ہیں یا ایسٹس ہیں ان سب کی جو ہے وہ ایک سمری شیپ میں وہ چیزیں آپ کو پریزنٹ کرنی ہوتی ہیں فائنانشل سٹیٹمنٹ کی صورت اس میں کچھ امپورٹنٹ اور کی سٹیٹمنٹ جو ہیں ان میں سب سے پہلے بیلنس شیٹ ہے بیلنس شیٹ میں آپ اپنے ایسٹس اپنی لائیبیلٹیز اور اپنی ایکوٹی کو شو کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی ایک انکم سٹیٹمنٹ ہے انکم سٹیٹمنٹ میں آپ اپنے ریونیوز اور ایکسپینسز شو کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پروفٹ یا لاؤس کتنا ہے بزنس کا then we have a cash flow statement cash flow statement میں یہ ہے کہ یہ صرف آپ کے cash inflows اور outflows کو ڈیل کرتے ہیں so جس طریقے سے آپ کا یا جس جس source سے آپ کا cash آ رہا ہے یا آپ کے بزنس سے cash جا رہا ہے وہ آپ کے cash flow statement شو کرتے ہیں اس کے بعد ایک اہم term ہے forecasting آپ کو پتا ہے بزنس میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں بالکل آپ نے foresee کرنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے expenses ہوں گے کیا آپ کا profit ہونا چاہیے اور اسی طرح ایک important term ہوتی ہے budget کہ آپ budget بناتے ہیں کہ کتنا آپ کا جو ہے وہ آپ کے جو financial figures ہیں ان کا آپ ایک estimate بناتے ہیں تو اب یہاں پر ایک عام طور پر confusion پائی جاتی ہے جو learners ہیں جو کچھ students ہیں ان میں بھی کہ یہ forecasting اور budgeting somehow you know confusing ہے اور میں بھی آپ سے اگلا سوال ہی کرنے لگی تھی کہ ہماری learners کو یہ بتائیں کہ یہ جو budget ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی ہم اپنے future forecast ہی کر رہے ہوتے ہیں اور forecasting آپ نے الگ بتایا تو دونوں میں فرق کیا ہے جی apparently آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ نظر تو ایک جیسے ہی آتے ہیں لیکن ان میں کچھ technical اور conceptual differences ہیں جیسے آپ budget کی جب آپ بات کرتے ہیں تو budget آپ کا ایک itemized estimate ہوتا ہے اور یہ آپ کی تقریبا ساری statements پہ ہی apply ہوتا ہے یعنی آپ نے budgeting جب کرنی ہے تو آپ نے assets پر بھی دیکھنا ہے آپ نے باقی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے لیکن جب آپ forecasting کر رہے ہوتے ہیں تو یہ specifically آپ کے جو revenues اور expenses ہیں نا یہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے ایک اور ان میں key difference یہ بھی ہے کہ budget آپ generally annual basis پہ بناتے ہیں لیکن forecasting ایک آپ کا ongoing process ہے وہ آپ monthly یا quarterly basis پہ اس کو کرتے رہتے ہیں اسی طرح ایک اور فرق یہ بھی ہے ہے کہ budget سے آپ پھر کیونکہ آپ کے estimated figures ہیں اس سے آپ پھر match کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ actual آپ کے جو results ہاتے ہیں ان کو پھر آپ budgeted آپ کے جو estimates ہیں ان سے آپ compare کرتے ہیں اور پھر آپ وہ variance analysis کرتے ہیں کہ کتنا اس میں فرق ہے forecasting میں generally یہ نہیں ہم کرتے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ you know key differences ہیں between forecasting and budgeting اچھا financial ratios کا بھی ہم نے بہت سنا ہے جی financial ratios واقعی بہت اہم ہے کیونکہ آپ جب statements آپ کے سامنے ہوں گی نا تو آپ وہاں سے اس طرح decision making نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا آپ کے سامنے income statement موجود ہے آپ کے سامنے balance sheet ہے آپ کے سامنے cash flow statement ہے لیکن ان statements کو سامنے رکھ کے آپ اس طرح decision making نہیں کر سکتے اچھا ٹھیک you will have to you know calculate some specific ratios ٹھیک جیسے آپ کو یاد ہے ہم نے بات کی تھی objectives میں liquidity جی بالکل ہم نے بات کی liquidity کو assess کرنے کے لیے آپ balance sheet کو سامنے رکھ کے liquidity اس طرح assess نہیں کر سکیں گے آپ کو کچھ liquidity ratios calculate کرنی پڑے ٹھیک ہوگی you will have to calculate current ratio آپ کو quick ratio کرنی پڑے گی calculate وہ پھر جو ان کے results آئیں گے ٹھیک وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے business کی liquidity position کیا ہے ٹھیک یعنی ہمیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیکھنا پڑے گا آپ سے financial ratios کس طرح سے calculate کی جاتی ہیں اور سب سے important چیز کہ یہ ہمیں بتاتی کیا ہے ٹھیک ہم اس کی basis کے پر اچھے decisions لے سکیں coming back to the financial management process پہلے تو آپ ہمیں complete process سمجھا دیں کہ یہ کیا ہوتا ہے جی بالکل ہم اپنے entrepreneurs کے لیے اب آپ کو screen پہ نظر آ رہا ہوگا ایک financial management process ہے جس میں preparation of financial statement سب سے پہلے ہے اس میں ابھی میں نے آپ کو بتایا تین اہم statements ہیں اس میں income statement ہے balance sheet ہے اور statement of cash flows ہے اس کے بعد preparation of forecast اور forecasting میں جیسے میں نے آپ کو بتایا بنیادی طور پہ income and expenses اور expenses میں پھر capital expenditures بھی ہیں یہاں میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ capital expenditures جو ہیں یہ وہ ہیں جو آپ ایک ایسا خرچہ کرتے ہیں جن کا آپ کو long term benefit ہو revenue generator سے ہم کہہ سکتے ہیں بلکل یہ ہم نے اصل میں finance میں ہم نے دو categories اس کی دیکھی ہیں revenue expenses اور capital expenses revenue وہ ہیں جو آپ کو short term benefit دیتے ہیں financial statements اب آپ یقینا یہ سوچیں گے کہ ہم نے financial statements کی بات تو کر لی لیکن وہ historic statements تھیں جو آپ add the end of a certain period بناتے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں آپ کا actual figures ہوتے ہیں pro forma statements جو ہوتی ہیں یہ آپ کے estimated figures پہ base کرے ہیں ٹھیک although آپ کا source of information وہی ہوتا ہے previous historic آپ statements اٹھا کے دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کچھ اور factors کو consider کر کے آپ اپنی pro forma statements بناتے ہیں اب وہ factors کیا ہو سکتے ہیں وہ multiple factors ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ estimates بنا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے competitive firm for example آپ اگر ہم entrepreneur کی بات کریں آپ ایک وہ startup launch کرنے جا رہے ہیں تو اب وہ اپنی statement کیسے بنائے گا وہ کیسے دیکھے گا وہ expected sales اور وہ all that تو اس کی دو تین چیزیں ہوتی ہیں جیسے industry averages ہوتی ہیں ہر figure کی بلکل ہوتی ہیں کہ جس industry میں وہ operate کر رہے ہیں وہاں پہ average figure کیا ہے ایک certain item کی یا وہ اپنے کسی competitive firm کی figures کو as a source لے سکتا ہے for constructing pro forma statements and then آخر میں وہی ہے آپ کا analysis جو ہم نے ابھی بات کی ratios ratio analysis again میں آپ کو reference وہی دینا چاہوں گا کہ ہم نے objectives کی بات کی تھی ایک topic میں profitability efficiency liquidity لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ assess کیسے ہوں گی profitability کیسے assess ہوگی you will have to calculate profitability ratios efficiency کیسے assess ہوگی you will have to calculate asset utilization ratios ٹھیک ہوگی تو اس پر بھی ہم ایک تفصیلی ہمیں آپ سے ضرور سیکھنی ہے کہ financial ratios کیسے calculate ہوتی ہیں اور again کیا ہم ان کی interpretations لے کر آتے ہیں اچھا یہ توصیف ہو گیا overall process ٹھیک ہے نا اب یہ جو آپ نے overall process بتایا اور اس کی جو چار parts ہیں اس کو one by one دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمیں اور اس میں further detailing کی ضرورت ہے for example آپ نے سب سے پہلے بات کی historic financial statements کی ٹھیک ہے جس میں آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم اپنی income statement balance sheet اور statement of cash flow بناتے ہیں کیا اس کے بغیر گزارہ ہے نہیں اس کے بغیر ہرگز گزارہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہم نے اب بات کر رہے ہیں ہم process کی بلکل اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے entrepreneurs کے لیے بلکل تو جو first چیز انہیں require ہے ٹھیک ہے forecasting کے لیے وہ کیا ہے historic statement بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ان کے پاس کوئی source historic statement ہوگی تو وہ further دیکھیں گے نا کہ اس business میں کتنی sales ہوتی ہیں یا کتنے assets required ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو historic statements دراصل آپ کے entrepreneur کے لیے پہلا step اس لیے ہے کہ وہ اس کا source document ٹھیک ہوگی source document for what source document for forecasting right اور پھر وہ forecasting کرنے کے بعد جو ہمارا next step ہے وہ forecasting کرنے کے بعد pro forma statements اب اپنے business کے حوالے سے بنائے گا اچھا ٹھیک ہو گیا آپ اس چیز کو ذرا دیکھیں کہ historic اس کا source document تھا ٹھیک ہو گیا اس پر پھر اس نے forecasting کی ٹھیک ہو گیا اور پھر اس نے جو pro forma statements بنائیں وہ اس کے اپنے business سے related ٹھیک ہو گیا historic ضروری نہیں ہے کہ اس کے اپنے business کی ہوں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے he or she may use historic statements of some competitive firm ظاہری بات ہے جب اب business established ہو جائے گا اور اس کو چلاتے ہوئے تقریباً کوئی تین چار سال ہو جائیں گے تو پھر business کی اپنی balance sheet بلو گی اس کی اپنی بھی cash flow statements ہوں گی اس کی اپنی بھی income statements ہوں گی اب یہ دونوں طرف سے ہمارے learners کو سمجھنا ہے کہ اگر وہ نیا business شروع کر رہے ہیں ٹھیک تو یہ historic statements ہو سکتا ہے کسی اور firm کی ہوں جو ان جیسا business کر رہی ہیں اور اگر وہ اپنے business کے دوسرے تیسرے چوتھے سال میں ہیں تو پھر یقیناً یہ historic statement ان کی اپنی ہی پچھلے سال کی ہوگی اور اس پہ پھر وہ forecasts build کریں گے ان کو use کر کے وہ اپنا next step میں pro forma statements بنائیں گے اور جب ان کی statements build ہو جائیں گی تو then جو ہے وہ اس پہ further analysis ہوگا so ہمارا جو second part ہے وہ ہے assessment of the financial needs اس کے بارے میں تھوڑی سی اور detail add کر گیا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہی بات کی کہ forecasting جب آپ کرتے ہیں نا تو یہ ایک ایسا step ہے جہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ بڑے بڑے business flop ہو جائے اچھا یعنی اگر آپ نے forecasting غلط کر لی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو starting figure ہے وہی غلط ہے اور جب آپ ایک سوال شروع ہی غلط کریں تو یہ possible ہی نہیں ہے کہ جواب آخر میں ٹھیک ہے i guess بہت سے brand failures کی کہانی بھی اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کریں تو day end کے اوپہ جا کے یہی پہ جا کے ختم ہوتی ہے کہ forecasting جو تھی estimation غلط ہو گئی وہ overrated تھی اور market dynamics بہت مختلف تھے بہت ساری چیزیں اس میں ہیں آپ estimation اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں یہ صرف financial side تک limited نہیں ہے تو آپ market ایک جگہ نہیں تھی آپ نے جا کے وہاں business بنا لیا تو وہ estimation کسی بھی حوالے سے چاہے وہ financial forecasting ہے یا آپ کی market کے حوالے سے اگر وہ آپ ٹھیک طرح نہیں کر پائیں گے تو آپ further آپ کا survival تھوڑا مشکل ہو جاتا چلیں جناب next پر آ جاتے ہیں جس میں ہم بات کر رہے تھے perform کی آپ نے بتایا کیونکہ جب آپ discuss کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہی سوال بار پر دوبارہ آرہ تھا کہ جو ہمارا perform ہے اس کے اندر اور ہماری historic financial statements ہیں فرق آپ نے figures پر یہ کی point یہ ہے اور جو آپ کی performance statements ہیں وہ آپ کی build ہیں estimations پر ٹھیک ہو گیا کی difference یہی آ جاتا ہے ہمارے پاس format wise they are same income statement اسی format پر بنے گی balance sheet اسی format پر بنے گی cash flow statement اسی form technically they are different coming to the last point جس میں ہم نے بات کی تھی financial ratios کی so اگر ہم financial ratios کی misinterpretation کر لیتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے business کو کیا set back ہو سکتا ہے اچھا نورین اس میں ratios کی جب بھی ہم بات کریں گے اس میں figure شاید میرے خیال میں اتنی important نہ ہو جتنی interpretation important that was کیا یہ آپ اس کو اس ی طرح interpret کر رہے ہیں جس طرح یہ actually ہونا چاہیے اگر آپ اس کو mis interpret کر گئے تو again وہی بات ہے اور اس میں ایک آپ نے ریزلٹس نکال لے ان کو ان کی interpretation سمجھی اور پھر آپ یہاں سے identify کریں گے کون سی چیز بہتر ہے کریکٹو ایکشن ٹھیک ہے آپ کی ریشوز آپ کو بتائیں گی لیکویڈیٹی کی بات ہم نے کی آپ کی پوزیشن کی ہے اور پھر فردر اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے کلکولیٹ کر لیں یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کی یہ آگئی ون پوائنٹ سمتھنگ تو یہ بہتر ہے یا کیا ہے یہ اس کے لیے پھر دو چیزیں ہیں ایک آپ کے پاس آپ کا جو پلینڈ فگرز تھی ان کے ساتھ کمپیر کریں جس کو ہم نے ویریانس انالیس کہا آپ کا ایسٹیمیشن اور ایکچول میں کیا ڈیفرنس آ رہا ہے آپ کا لیدر کا کاروبار آپ نے شروع کیا آپ لیکن اگر انڈسٹری ایوریج ہی 2 پوائنٹ سمتھیں ہے تو آپ کیسے خود کو اچھا کہیں گے آپ کو انڈسٹری کامپیٹیشن کو میٹ کرنا یا بیٹ کرنا ٹھیک ہو گیا چلیں تو سیف thank you very much financial management کا جو process ہے اس کو سمجھ ہے it's very critical اور ایک بہت comprehensive discussion تھی اب اگلی ویڈیوز کے اندر ہم نے sources اور یہ جتنی بھی آج ہم نے discussion کی ہے اس کی elaboration ہوگی see you in the next video